بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام تکبیر ٹی وی کے برمنگم سٹوڈیو سے مسعود اختر ہزاروی پروگرام صدا تکبیر کے ساتھ آدھر خدمت ہے آج عج بیت اللہ شیف کے حوالے سے جس موضوع پر ہمارا ظہار خیال ہوگا وہ ہے آج عج بیت اللہ شیف کے احکامات آج عج بیت اللہ شیف لائف ٹائم میں ایک مرتبہ ہر اس مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہے یعنی اتنے وسائل و اسباب رکھتا ہے حالات اس کے لیے موافق ہیں کہ وہ عج بیت اللہ شیف کے لیے سفر کر سکے اور جو اس کے زیرے کفالت پیچھے لوگ ہیں ان کو اتنا خرچہ دے کے جا سکے کہ بعد میں وہ بھی بہ آسانی اپنا گزر اوقات کر سکیں تو اس شخص کی اوپر عج بیت اللہ شیف فرض ہوتا ہے عورتوں کے لیے عج بیت اللہ شیف کی فرضیت کے حوالے سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ ایک ایسا مرد محرم موجود ہو جو بالک ہو جو ان کے ساتھ مناسق حج کی اداگی کرے اور اس سفر حج میں ان کے ساتھ رہے اس طرح عج بیت اللہ شیف چونکہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اس لیے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ احکامات جو عج بیت اللہ شیف کے حوالے سے اللہ و تبارک و تعالی نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدیث مبارکہ میں ان کی توضیحات فرمائیں اور پریکٹیکلی عج بیت اللہ شیف کی ادائیگی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عج بیت اللہ شیف کا میں طریقہ سکھایا ان کو سکھا جائے اور اخلاص نیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتِ متحرہ کے مطابق شریع اسلامی عج کی ادائیگی کا فریضہ سر انجام دیا جائے اس حوالے سے ہمیں یہ بات جاننی اور سمجھنی چاہیے کہ اماری اوپر کچھ چیزیں وہ ہیں جو فرض ہیں کچھ واجب ہیں کچھ سنت ہیں کچھ مستحب ہیں جو شریع لحاظ سے کوئی کام اماری اوپر فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا یہ بھی اماری اوپر فرض ہے جو چیز اماری اوپر واجب ہے اس کے علم کا حصول بھی امارے لئے واجب ہے اور جو مستحب ہے اس کے علم کا حصول بھی امارے لئے مستحب ہے یعنی جب ہم آج کا ارادہ کرتے ہیں تو اس وقت سے ہی ہمیں اپنی خداداد صلاحیتوں اور استعداد کو بروے کار لاتے ہوئے سٹڈی کرنی چاہیے سمجھنا چاہیے جو لوگ صاحب علم ہیں ان سے سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اس طرح حج کر سکیں جس طرح کے حج ادا کرنے کا حق ہے اور صحیح طریق ہے ایک چھوٹی سی مثال سے میں تھوڑی وضاحت چاہوں گا کہ اگر فرض کیا خدا رخواستہ ایک آدمی کو نماز کا طریقہ ایکار نہیں آتا اگر کوئی اس کو گائیڈ کرے کہ ایک بندہ جس کو نماز کا طریقہ آتا ہے وہ نماز ادا کر رہا ہے تم بھی پیچھے پیچھے اسی طرح اس کی کاپی کرتے رہو وہ اوپر جائے تم اوپر ہو جاؤ وہ نیچے جائے تم نیچے چلے جاؤ وہ سجدہ کرے تم سجدے میں چلے جاؤ سلام پھر سلام پھر دو یقینا یہ نماز نہیں کہلائے گی نماز کے لیے intention یعنی نماز کی شرائط کو اس کے فرائض واجبات اور ارکان کو سمجھنا اور ان کے مطابق نماز کی ادایگی کرنا یہ بندے کی اوپر لازم ہے اور صرف کاپی کر لینے سے وہ فریضہ ادا نہیں ہوگا اسی طرح حج کا بھی معاملہ ہے کہ جو حج کے احکامات ہیں ان کو پراپر طریقے سے سیکھنا یہ اماری اوپر لازم ہے کہ ان احکامات حج کو ہم سیکھیں اور سیکھ کے پھر اس کے مطابق جو ہے وہ عج بیت اللہ شیف کی ادایگی جو ہے وہ کریں اب حج کی لیوانگی کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے جس سے بندے کو آغاز کرنا چاہیے وہ ہے استغفار اور کمزور ہے صاحب کا زندگی میں جانے ان جانے میں بسا اوقات کچھ کوتائیاں کچھ غفلتیں کچھ نافرمانیاں خدا نخواستہ ایسی سرزد ہو جاتی ہیں کہ جو بندے کو جن پر شرمندگی بھی ہوتی ہے وہ موافقہ بھی خواستگار ہوتا ہے لیکن یہ موقع جو ہوتا ہے عج بیت اللہ شیف پر روانگی کا خصوصی طور پر اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے گڑگڑا کے عشق بار آنکھوں کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک تو رحیم ہے کریم ہے غفور الرحیم ہے تو ہمیں معاف فرما دیں جو غلطیاں کو تائیں ہوگی ہیں اللہ پاک ہم تن سے معافی چاہتے ہیں تو ہمیں افو در گزر کا مستحق بنا دے اور پھر ہر گناہ توبہ کر لینے سے معاف نہیں ہوتا بلکہ مختلف گناہوں کے لیے توبہ کرنے کا بھی اپنا اپنا انداز ایک بندہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا رہا زکاة فرض تھی وہ ادا نہیں کرتا رہا اب وہ توبہ کی اور استغفار کی چند تصمیہ پڑھ لے تو اس کا ازالہ نہیں ہوگا بلکہ خط المقدور کوشش کرے ان نمازوں کو قضاء کرے جو رہ گئیں جو زکاة نہیں دی اس کی ادائیگی کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے دیلے کی اوپر تاخیر کی اوپر معفی بھی مانگے اگر کسی کا حق کھایا اس کی حق کی ادائیگی کرے کسے کرز لیا اس کرز کی ادائیگی کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معفی بھی مانگے توبہ بھی کرے اس طریقے سے آغاز انتہائی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ اور استغفار سے ہو پھر اس کے بعد جو حج بیت اللہ شریف ہے بنیادی طور پر اعرام باندھنے کے حوالے سے حج کی تین قسمیں ایک حج افراد غیر ایک حج قرآن غیر اور ایک حج تمطو ہے یہ ہے اعرام باندھنے کے لحاظ سے حج کی قسمیں حج افراد یہ ہے کہ ایک آدمی حج کے مہینوں میں یعنی شوال کا مہینہ جب سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد شوال میں زیقاد میں یا ذو الحج میں کسی بھی وقت اعرام حج باندھ لیتا ہے اور وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں عج بیت اللہ شیف کی اداگی کے لیے جا رہا ہوں لیکن اس میں ساتھ عمرہ نہ ملائے یعنی عمرے کی نیت وہ نہیں کرے گا بلکہ وہ صرف عج کا اعرام باندھے گا اور عج بیت اللہ شیف کی اداگی ہی اس اعرام کے اندر کرے گا جس وقت وہ خانہ عقاب شیف کی زیارت کرے اور وہاں پر پہنچے تو ایک تواف کر لے اور عج افراد کرنے والوں کے لیے یہ تواف قدوم کہلاتا ہے کہ وہ جا کے خانہ عقاب شیف کا صرف تواف کر لے عمرے کو ساتھ نہیں ملایا حج کا عرام باندھا اور حج کی ادائیگی اسی اعرام کے ساتھ کی یعنی فرض کیا دو مہینے پہلے باندھا یا اس سے کچھ کم عرصہ پہلے باندھا یا چند دن پہلے اعرام باندھا لیکن اس کا ارادہ یہ ہو کہ اللہم انی ارید الحج فیسر ہلی وتقبل ہم انی کہ اے رب ذلجلال میں عجیب بیت اللہ شریف کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے میرے لئے آسان فرما دے اور اس عجیب بیت اللہ شریف کو میری طرف سے قبول فرما دے اور پھر جب دس تاریخ ہو جائے ذل حج کی جس وقت سر منڈالے یعنی رمی کرنے کے بعد تو اس کے بعد اس ارام کو کھول دے یہاں ضمن ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ حج تمتو اور حج قرآن کرنے والے جو ایک سفر کے اندر حج اور عمرے کو جمع کرتے ہیں عج تمتو میں دو مختلف اعراموں کے ساتھ حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں اور عج قرآن میں ایک اعرام کے ساتھ عمرہ اور پھر اعرام کھولتے نہیں اسی حج ادا کرتے ہیں ان کی اوپر شکرانے کی قربانی واجب ہے عج تمتو اور عج قرآن کرنے والوں کے لیے لیکن عج افراد کرنے والوں کے لیے یہ شکرانے کی قربانی واجب نہیں ہے اس لیے یہاں پر ہم نے قربانی کا ذکر نہیں کیا کہ جس وقت اعرام باندھا جا کے توافع قدوم کر لیا اس کے بعد اسی اعرام کی عالت میں رہے اور اس کے دوران جتنا بھی ٹائم ملے گا وہ عمرے کا اعرام نہیں باندھ سکتا اس دوران وہ عمرہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس نے حج کا اعرام باندھا ہوا ہے اور وہ حج افراد کا اعرام باندھا ہوا ہے لہٰذا وہ اسی اعرام میں رہے گا اور اعرام کی جو پابندیاں ہیں وہ برقرار رہیں گی وہ اپنے بال نہیں کاٹ سکتا وہ اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتا وہ خوشبو نہیں لگا سکتا وہ کوئی شکار نہیں کر سکتا اور اس طرح جو پابندیاں اعرام کی ہیں وہ اس کی اوپر برقرار رہیں گی اپنا سر نہیں ڈام سکتا اپنا چیرہ نہیں ڈام سکتا سلہ ہوا کپڑا نہیں کی پابندیاں ہیں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی پابندیاں ہوتی ہیں لیکن چند ایک چیزیں ان سے عورتیں جو ہیں وہ مستثنہ ہیں مثلا عورتیں سلہ ہوا کپڑا پہن سکتی ہیں اپنے سر کو ڈھام سکتی ہیں لیکن چیرے کو نہیں اس طریقے سے عورتوں کا اعرام نامل لباس ہوگا ان کا جس میں سر ان کا سارے بال کور ہوں لیکن چیرہ جو ہے وہ نہیں ڈام سکتے لیکن اگر کوئی چیرے کی اوپر نقاب بیرہ اس انداز سے کریں کہ وہ چیرے سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے اور فتنے کا خطرہ ہو اس سے بچنے کے لیے اس کی اجازت ضرور ہے لیکن چیرے کے ساتھ کپڑے کو ٹچ کر کے اس طریقے سے کوئی نقاب وغیرہ پہننا اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں باقی جو پابندیاں اعرام کی ہیں کہ خوشبو لگانا ناخن کاٹنا بال کاٹنا یا کوئی شکار وغیرہ کرنا ایون کہ چھوٹے سے چھوٹی کشے کیڑے مکوڑے کو بھی مارنا کہ ساری کی ساری پابندیاں جو ہے وہ کمبائنڈ ہیں مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی لیکن جو عورتوں کے لیے چند مخصوص پابندیاں ہیں ان کا ہم نے تذکرہ کیا ہے اب اس کے بعد عجی افراد والا آدمی پورا یہ پیریڈ اعرام کی عالت میرا عمرہ نہیں کیا اب دس ذو الحج کو جب سر یعنی اس میں حلق یا قصر کروا لیا اب اس کے بعد وہ حج کا اعرام جو ہے وہ کھول دے گا دس ذو الحج کو اور اس کے بعد وہ آگے تواف زیارت کرے گا عجی بیت اللہ شیف کے جو مناسق ہیں ان کی ادایگی کرے گا اور اس کے بعد جو بات حج رہ جائیں گے منا کے ان کی ادایگی کرے گا اس کا طریقہ اکار انشاءاللہ بتفصیل ہم ارض کریں گے ابھی ہم جو بات ارض کر رہے ہیں وہ ہے حج بیت اللہ شیف کی اعرام باندھنے کے حوالے سے اقصام تو پہلی قسم ہوئی حج افراد کہ صرف حج کا اعرام باندھنا جس میں عمرہ شامل نہ کرنا دوسری جو حج کی قسم ہے وہ ہے حج قرآن حج قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی حج کا اعرام باندھ رہا ہو جب بھی وہ آزم سفر ہوتا ہے تو وہ یہ نیت کرے اللہ این ارید الحج جو العمرت فیسر ہما لی وتقبل ہما من نی کہ اے اللہ پاک میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہوں ان دونوں کو میری طرف سے میرے لئے آسان فرما دے اور میری طرف سے قبول فرما دے یہ عجیب بیت اللہ شریف کی اور عمرہ کے کٹھا ایک عرام باندھا اب جب وہ وہاں پر پہنچا اس میں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ عمرہ کی ادائیگی کرنی ہے عمرہ کی ادائیگی سے جب فارغ ہو جائے گا اس کے بعد عرام کو کھولنا نہیں ہے بلکہ عرام کی پابندیاں اسی حالت میں برقرار رہیں گی اب اس کے بعد جب وہ منا کی طرف روانہ ہوگا آٹھ ذل حج کو صبح تو ایک مرتبہ پھر اسی عرام کے اندر حج کی نیت کرے گا اگرچہ ارادہ تو اس نے پہلے ہی کر لیا میکات سے پہلے جب عرام باندھا اس نے لیکن اب اسی طرح اسی ارام کے اندر وہ عجی بیت اللہ شریف کے لیے حج کی نیت سے روانہ ہو جائے گا اب اس کے بعد وہ عجی بیت اللہ شریف کی مکمل ادائیگی کرے گا اور دس ذل حج کو جب رمی ہو جائے گی یعنی شیطان کو کنکریاں مار لے گا تینوں ایک صرف جمرہ عقبہ کی اوپر ایک دن کی رمی ہے دس ذل آج کو اس کے بعد قربانی جو شکرانے کی ہے واجب ہے جب اس قربانی کی اطلاع آ جائے گی کہ اس نے قربانی کر لی ہے اور وہ قربانی اس کی طرف سے ہو چکی ہے اب اس کے بعد وہ اپنے بال منڑوائے گا یا وہ حلق کرے گا یا قصر کرنے والوں کے لیے تین مرتبہ دعا فرمائی اور جو ٹرم کرتے ہیں ان کے لیے ایک مرتبہ دعا فرمائی اور اس طرح حلق یا قصر دونوں کی اجازت ضرور ہے البتہ حلق جو ہے یعنی پراپلی شیو کروانا سار کے بالوں کا یہ زیادہ باعث برکت ہے اور عدیث میں تین گناہ زیادہ اس کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے اس کے بعد وہ احرام کی چادریں اتار دے گا احرام کی پابندیوں سے ازاد ہو جائے گا اب اس کے بعد باقی مناس کے حج ان کی ادائیگی کرے گا یعنی یہ ہے عج قرآن تیسری چیز وہ ہے عج تمتو عج تمتو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی لیکن سیپریٹ احرام کے ساتھ مثال کے طور پر جو لوگ ہمارے یا یوکے سے جاتے ہیں یا دوسرے ممالک سے جاتے ہیں آفاقی لوگ موسٹلی عج تمتو کرتے ہیں عج قرآن اس کا بھی احرام بان سکتے ہیں جون سا بھی وہ حج کرنا چاہیں لیکن اکثر و بیشتر عج تمتو کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جب احرام باندھا جاتا ہے عج بیت اللہ شریف کا اس سفر میں روانگی کے وقت تو پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے اور اس کی نیت وہ یہ کرتے ہیں اللہ ہم انی ارید العمر تا فیسر حالی وتقبل ہا منی کہ اے اللہ پاک میں اس عمرے کا ارادہ کرتا ہوں اسے میرے لئے آسان فرمالے اور میری طرف سے اس کو قبول فرمالے اب عمرے کی نیت کی جب مکہ مکرمہ پہنچے عمرہ کی ادایگی کرنی ہے تواف کرنا ہے اس کے بعد صفہ اور مروا کی سائی کرنی ہے بتفصیل اس کا تذکرہ ابھی انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں کریں گے لیکن ابھی چونکہ ان تینوں اقسام حج کی تشریح ہو رہی ہے اس حوالے سے اختصار کے ساتھ ہم عرض کر رہے ہیں کہ عجی قرآن عجی تمتو عجی افراد ان کے اندر اعرام باننے کے لیاز سے بیسک ڈیفرنس کیا ہے اعرام باندہ عمرے کا جا کے عمرہ کیا جب مناسق عمرہ سے فارغ ہوئے اس کے بعد شیو یا ٹرم بالوں کو کروا لیا اب اس کے بعد اس اعرام کو کھول لیا وہ اعرام کھل گیا اب اس کے بعد جس وقت مکہ مکرمہ میں قیام کرنا ہے زیادہ زیادہ تواف کریں خانہ کعبہ شیف کی زیارت کریں اس بابرکت مقام سے جہاں پر ایک عبادت کا ثواب ایک لاکھ عبادات جو غیر حرم میں ادا کی عبادت ہے اس کے موافق ہوتا ہے تو وہاں پر زیادہ سے زیادہ تواف کریں اور وہاں کی سب سے زیادہ بابرکت عبادت تواف خانہ کعبہ شریف ہے اس لیے کہ باقی ساری عبادت ہم دنیا کے کسی حصے میں ہوں ادا کر سکتے ہیں لیکن یہ تواف سائی اور یہ جو مقدس مقامات ہیں ان کی اوپر جو احکامات ادا ہوتے ہیں وہ یہیں کا خاصہ ہے اور باہر ان کی ادائیگی نہیں ہو سکتی اور زیادہ سے زیادہ تواف کریں یہاں ضمن ایک واقعہ حضور غوث اعظم الشیخ عبدالقادر جیلانی الاسنی والحسینی رحمت اللہ علیہ کے دور کا علماء عجم کو ایک مسئلہ پیش آ گیا اور اس بات کا ذکر عدرت شیخ عبدالحق محدث دل بھی رحمت اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں کیا ہے کہ ان کو مسئلہ یہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے قسم اٹھا لیا ہے کہ اگر میں کوئی ایسی عبادت نہ کروں جو اس وقت زمین کی اوپر کوئی بھی نہ کر رہا تو میری منکوع بیوی کو تین طلاق اب علماء پریشان تھے کونسی عبادت بتائیں حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آزر ہو یہ مسئلہ لے کر وہ علماء آپ نے ایک سیکن میں مسئلے کو حل کر دیا آپ نے فرمایا خانہ کعبہ شیف کو لوگوں سے خالی کر آلو اس کو کہو توافق خانہ کعبہ شیف کر لے اور دنیا میں کوئی اور خانہ کعبہ ہے نہیں کہ یہ کوئی عبادت کر رہا ہوگا لہذا یہ حانس نہیں ہوگا قسم ٹوٹنے سے بچ جائے گا اس طریقے سے جو خانہ کعبہ شیف ہے جب وہاں آذری ہوتی ہے تو یہ ایک یونیک عبادت ہے لہذا زیادہ زیادہ توافق خانہ کعبہ شیف کریں انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک